مارچ کے پہلے ہفتے میں اشیاء خورو نوش کی قیمتوں میں رد و بدل جاری رہا چینی سمیت 18 اشیاء مہنگی 12 کی قیمتوں میں کمی جبکہ کس کی قیمتیں برکرا رہیں حکومت کے مہنگائی پر قابو پانے کے دعویوں کے باوجود متعلقہ ادارے اشیاء خورو نوش کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام ہے اور روہ ماہ کے پہلے سات روز میں چینی ایک بار پھر سے مہنگی ہو گئی جبکہ آلو پیاس اندے چاول گوشت سابون اور گھی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں ادارہ شماریات کی جانب سے جاری ایک ہفتے کے اداد و شمار کے مطابق چینی کی قیمت ایک روپے 85 پیسے بڑھ کر 89 روپے 83 پیسے ہو گئی ہے پیاس چار روپے مہنگا، آلو تین روپے، انڈے ساڑھے تین روپے فی درجن، بکرے کے گوشت کے نرخ چار روپے کلو تک بڑھ گئے ہیں اس کے علاوہ گائے کا گوشت چاول، سابون، گھی، کیلا اور دہی بھی مہنگا ہوا جبکہ ٹیماتر چار روپے، لیسن دس روپے، دال مونگ، مسور اور ماش ایک روپے فی کلو سستی ہوئی ہے اسی طرح آٹے کے بیس کلو کے تھیلے میں دس روپے کمی آئی ہے مارچ کے پہلے ہفتے کے دوران لپی جی کا گھرے لو سلنڈر ایک سو پچپن روپے سستا ہوا تاہم چائے، نمک، دودھ سمیت 21 اشیاء کی قیمتوں میں سہکام رہا ہے